آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں افلم بیگ پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نریدر موڈی نے کہا ہے کہ جندھن آدھار اور موبائل جیم تین چیزوں کو یگجا کیے جانے کی وجہ سے رکوم مصطفی دین کی جندھن بھینک خاتوں میں برائے راست پہنچ رہی ہیں انہوں نے ملک کے دس کروڑ کسان کنبوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی گیارویں اسکیست کے طور پر اکیس ہزار کروڑ روپے جاری کیے آئی ادھا میں زیر تعمیر رام بندر کے گرب گرہ کی تعمیر کا کام آج سے شروع ہوگا کوویٹ سے بچاؤ کی دو مہینہ طویل ٹیکہ کاری مہم ہر گھر دستک دویم آج سے شروع ہوگی تعلیم کے وزیروں کی دو روزہ قومی کانفرنس گجرات میں آج سے شروع ہوگی نائف صدر جمہوریہ ایم ونگیہ نائیڈو نے لیبریول میں کل گیبون کے وزیر اعظم روز کرچیا نے اسوکا اغپونڈا سے وفد کی ستح کی بات چیت کی ممتاز پلی بیک سنگر کے کے کا انتقال ہو گیا ہے نائف صدر جمہوریہ وزیر اعظم وزیر داخلہ اور اطلاعات انہشریات کے وزیر نے رنج و غم کا اظہار کیا جکارتہ میں مردوں کے ایشیا کپ ہاکی میں آج شام کانسے کے تمغے کے لیے بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا اور بھارتی خواتین کی نشانے بازی کی ٹیم نے باقو میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ دو ہزار باریس کے دس میٹر کے ائر رائیفل مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم درندر بھونزی نے کہا ہے کہ جندھن آدھار اور موبائل تین چیزوں جیم کو یقجہ کرنے کی وجہ سے مصطفی دین کی رکوم ان کے جندھن بینک خاتوں میں برائے راست پہنچ رہی ہیں انہوں نے یہ بات شملہ میں کل تاریخی رج میدان میں غریب کلیان سمیلم سے خطاب کرتے ہوئے کہی دوہزار چودہ سے پہلے کی سرکار نے پرسنہ چار سے لڑنے کی بجائیں اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکے تھی تب دیش دیکھ رہا تھا کہ یوجناوں کا پیسہ جرورت من تک پہنچ رہے کے پہلے ہی لوٹ جاتا ہے لیکن آج چرچہ جندھن آدھار اور موبائل سے بنی تری شکتی کی ہو رہی ہے پہلے رسوئی میں دوہ سہنے کی مجبوری تھی آج اجولہ یوجنا سے سلینڈر پانے کی سہولیت ہے پہلے کھولے میں سوچ کی بے بسی تھی آج گھر میں سوچارے بنوا کر سممان سے جینے کی آجادی ہے پہلے علاج کے لیے پیسے جھٹانے کی بے بسی تھی آج ہر گریب کو آئیشمان بھارت کا سہارہ ہے پہلے ٹریپل طلاق کا ڈر تھا اب اپنے ادھکاروں کی لڑائی لڑنے کا حوصلہ ہے اس پروگرام کا انعقاض وزیراعظم نریندر مودی کی قیدت والی مرکزی حکومت کے آٹھ سال مکمل ہونے پر کیا گیا تھا یہ پروگرام ریاستوں کی راج دھانیوں زلہ سرد دفعوں اور کرشی بگیان کے اندروں میں منعقب کیا گئے وزیراعظم نے اس موقع پر پردھان منتری کسان سممان نے دھی پی ایم کسان اسکیم کے تحت ملک کے دس کروڑ سے زیادہ کسان کنبوں کو تقریباً اکیس ہزار کروڑ روپے کے رقم بھی منتقل کی یہ رقم مالی فائدوں کی گیارویں خص کے طور پر منتقل کی گئی ہے دیش کے کروڑوں کسانوں کو ان کے کھاتے میں پی ایم کسان سممان نیزی کا پیسہ ٹرانسپر ہو گیا پیسہ ان کو مل بھی گیا اور آج مجھے شملہ کی درطی سے دیش کے دس کروڑ سے بھی زیادہ کسانوں سے کھاتے میں پیسے پہنچانے کا سو بھاگ یہ ملا ہے بے کسان بھی شملہ کو یاد کریں گے اس دیو بھومی کو یاد کریں گے میں ان سبھی کسان بھائی و بہنوں کو بھی رجائے سے بہت بہت برہائی دیتا ہوں آیوتیا میں زیر تعمیر رام مندر کے گرب گرہ کی تعمیر کا کام آج سے شروع ہوگا اتر پردیش کے وزیراعلا یوگیہ دتنات اس میں پہلا خمدار پتھر رکھ کر گرب گرہ کا سنگے بنیاز رکھنے کے لیے ایک تقریب میں شرکت کریں گے ملک بھر کے سادو سنتوں کو اس خصوصی موقع پر مدو گیا گیا ہے اور شیلہ پوجن کو براہ راز دکھایا جائے گا تفصیل ڈھکرہوں کے ہمارے نامنے گار سے یوگی آدھتنات ابھیجیت مہورت میں دن میں سوہ گیارہ بجے گرب گرہ کا پہلا خمدار پتھر رکھیں گے اس کی تعمیر کی شیلہ پوجن کے ساتھ عظیم رام مندر کا خط دخال نظر آنا شروع کر دے گا شریر رام جرم بھومی تیرت شریف رست نے جو مندر کی تعمیر کا انچارج ہے بتایا کہ راجستان کے مکرانہ پہاڑیوں سے سفید ماربل گرب گرہ میں استعمال کیے جائیں گے ایدیہ کے عوام کے لیے یہ ایک اہم دن ہے اور شاندار تقریب کا بھی منصوبہ ہے بھگوان رام کے شہر میں تمام مندروں کو پوری طرح سجایا گیا ہے اور شام میں مشل روشن کیے جائیں گے وزیراعظم نریندر مودی نے پانچ اگس دوزار بیس کو مندر کے لیے سنگ بنیاد کی تقریب یا بھومی پوجن میں شرکت کی تھی جس کے بعد مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا لکھنو سے سشیر چند سیواری کی رپورٹ یہ خبر نامہ آکاش بانی سے نشر کیا جا رہا ہے دو ماہ طویل ہر گھر دستک مہم دویم کا آج سے آغاز ہو رہا ہے کوویٹ سے بچاؤ کی ایک بڑی تیکہ کاری مہم کا مقصد سبھی اہل مستفیدین کا زیادہ سے زیادہ احطہ کرنا اور تیکہ کاری کے عمل میں تیزی لانا ہے یہ مہم سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس سال اکتیس جولائی تک جاری رہے گی سہت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ہر گھر جا کر تیکہ لگانے کی اس مہم کے تحت سبھی مستفیدین کے کوویٹ انیس سے بچاؤ کا دوسرا تیکہ لگانے اور احتیاطی تیکہ لگوانے کے اہل افراد کے تیکے لگانے پر زور دیا جائے گا کریلا میں کوویٹ انیس کی وجہ سے دو تعلیمی سال متاثر ہونے کے بعد آج سے اسکولوں میں نیا تعلیمی سال خوشگوار ماحول میں شروع ہو رہا ہے تفصیلات ہمارے نامنگار سے وزیر اعلیٰ پینرائی ویجن آج صبح تیروانند پرم میں قضا کٹم کے گورنمنٹ ہائر سکنڈری اسکول میں ریاستی سطح کے پرویش نوات سوم یعنی اسکول میں داخلے کے فیسٹیول کا آغاز کریں گے آج دوبارہ اسکول کھننے کے موقع پر تقریباً تینٹالیس لاکھ تلوہ ایک لاکھ اسی ہزار اساتذہ اور تقریباً پچیس ہزار غیر تبدریسی عملے کے اسکولوں میں پہنچنے کا امکان ہے تلوہ اور اساتذہ کو کوویڈ انیس پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنے کی صلاح دی گئی ہے تیروانند پرم سے پرکاش سریدرن کی ریپورٹ صحت اور خاندانی بہبوت کی مرکزی وزارت نے منکی پاکس بیماری سے نمٹنے کے سلسلے میں رہنوہ خطوط جاری کیے ہیں وزارت نے کہا ہے کہ تمام کلینکل نمونوں کو متعلقہ ذلے اور ریاست کی بیماری کی نگرانی کے مربوط پروگرام نیٹورک کے ذریعے پنے میں آئی سی ایم آر این آئی وی کی لیبرٹری کو منتقل کیے جانے چاہیے تعلیم کے وزیروں کی دو روزہ قومی کانفرنس آج سے گجرات میں منعقد ہو رہی ہے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر تدھان دیگر مرکزی بزراء اور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے بزرائے تعلیم کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کریں گے تفصیل ہمیں نامنگار سے اس کانفرنس میں ملک میں تعلیمی محولیاتی نظام کو مستقم کرنے سے متعلق غور خوض ہونے کا امکان ہے اس میں قومی تعلیمی پولیسی دوہزار بیس کے نفاظ اسکولوں میں ہنرمندی کے فروغ ڈیجیٹل اقدامات جیسے نیشنل ڈیجیٹل ایجوکیشن آرکیٹیکچر نیشنل ایجوکیشن ٹیکنالوجی فورم وغیرہ پر توجہ مرکوز کی جائے گی ریاستوں کے وزرائے تعلیم ویدیا سمیق شاکیندر بھاسکرہ چاری نیشنل انسٹیٹوٹ فور اسپیس اپلیکیشنز انڈ جیو انفارمیٹکس نیشنل فورنسک سائنس یونیورسٹی اور انٹرنیشنل آٹوموبائل سینٹر آف ایکسیلنس کا بھی دورہ کریں گے احمد آباز سے یوگیش پنڈیا کی ریپورٹ کرناٹک میں راج سبھا کی چار سیٹوں کے لیے چھے امیدوار میدان میں ہے بی جے پی نے مرکزی وزیر خزانہ نربلا سی ترہمن فلم اسٹار سے سیاست میں داخل ہونے والے جگیش اور قانون ساز کونسل کے سبک دوش ہونے والے رکن لہر سنگھ سیرویا کو میدان میں اتارا ہے اپوزیشن کانگریس نے سابق وزیر جہرام رمیش کو اپنے پہلے امیدوار اور منصور علی خان کو دوسرے امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا ہے جی ڈی ایس نے کوپیندر ریڈی کو اپنا امیدوار بنایا ہے برسر اقتدار بی جے پی کے پاس دو آزاد امیدواروں سمیت ایک سو بائیس ارکان اسیملی ہیں اور اس کے دو امیدوار نرملا سی ترہمن اور جگیش آسانی سے منتخب ہو سکتے ہیں پہلے دو امیدواروں کے لیے ووٹنگ کے بعد بی جے پی کے پاس بتیس ووٹ رہ جائیں گے یہ تعداد تیسرے امیدوار کے انتخاب کے لیے درکار تعداد سے تیرہ کم ہے اسیملی میں کانگریس کے ستر ارکان ہیں جو ایک امیدوار جے رام رمیش کی کامیابی کو آسانی سے یقینی بنا سکتے ہیں جس کے بعد پارٹی کے پاس پچیس ووٹ رہ جائیں گے یہ تعداد دوسرے امیدوار کے انتخاب کے لیے درکار تعداد سے بیس کم ہے اسیملی میں جی ڈی ایس کے محض بتیسرکان ہیں جو کسی واحد امیدوار کی کامیابی کو بھی یقینی نہیں بنا سکتے کیونکہ ہر امیدوار کو رج سبھا میں منتخب ہونے کے لیے پینتالیس ووٹ کی ضرورت ہے انتخابات دس جون کو قرائے جائیں گے نائب صدر جمہوریہ ایم ونکیہ نائیڈو نے کل لبری ویل میں گیبون کے وزیر آزم روز کرسچیا نے اوسوکا ریپونڈا کے ساتھ وفت کی سطح کی بات چیت کی ایک ٹوئٹ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باکچی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو ایک نئی قوت بخشنے کے لیے دونوں لیڈروں نے دیگر امور کے علاوہ توانائی تجارت آب و ہوا اور ترقیم تعاون پر تبادل خیال کیا مشہور گلوکار کرشنا کمار کنت کو کلکتہ میں ایک کونسرٹ کے بعد گر کر بے ہوش ہو گئے تھے انہیں فوراں شہر کے پرائیوٹ اسپتال میں بھرتی کیا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا وہ کیکے کے نام سے بھی جانے جاتے تھے نائب صدر جمہوریہ ایم ونکیہ نائیڈو وزیر اعظم نریندر موڈی مرکزی وزیر داخلہ عمیت شاہ اور اطلاعات و نشات کے وزیر انوراک سنگھ تھاکر نے ایک ذہین گلوکار کی وفات پر تازیت کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں جناب نائیڈو نے کہا کہ کیکے کے انتخال سے موسیقی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے ایک ٹوئٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ انہیں مشہور گلوکار کیکے کی بے وقت موت سے سخت افسوس ہوا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ کیکے کے گانوں نے بڑے پیمانے پر جذبات کی اکاسی کی ہے اور سنگیت کے تعلق سے ہر عمر کے لوگوں کا ان سے رشتہ جل گیا تھا گزشتہ آٹھ سال کے دوران وزیر اعظم نریندر موڈی کے کام کا مندر خدمات اچھی حکرانی اور غریبوں کی بھلائی رہی ہے وزیر اعظم نریندر موڈی کی قیادت میں مرکزی حکومت نے عوام کو قابل رسائی مفت اور سفتی صحت خدمات فراہم کرنے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ آٹھ سال کے عرصے میں کئی اہم کوششیں کی ہیں ان کوششوں کی وجہ سے ایک منظم اور توجہ کے ساتھ کووڈ عالمی وبا سے نمٹنے میں ملک کو کافی مدد ملی ہے ایک رپورٹ مرکز لگتار عوام کو صحت کی عام خدمات کی رسائی کے لیے کوشش کر رہی ہے اور سبھی کے لیے بہتر صحت خدمات کو یقینی بنا رہی ہے ان کوششوں کے تحت ملک بھر میں صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چار مشن موڈ پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں جن میں پردھان منتری آیوشمان بھارت ہیلتھ بنیادی دھانچے کا مشن آیوشمان بھارت صحت اور تندرستی سینٹر آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوڈنا اور آیوشمان بھارت ڈیجٹل مشن شامل ہے بیتے ساٹھ آٹھ سال سے دیش میں سواستہ کو لے کر بہت بڑے اور بیاپک روپ سے کام کیا جا رہا ہے قریب کو اٹھے سے اٹھے ہسپتال میں مفتہ علاج ملے اس کے لیے آیوشمان بھارت جیسی یوڈناوں کے تحت پانچ لاکھ روپیے تک کا مفتہ علاج آج بھارت سرکار کے طرف سے دیا جا رہا ہے آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوڈنا کے تحت تین کروڑ سے زیادہ مستفلین نے مفتہ علاج حاصل کیا عوامی افضان صحت کے بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کے لیے آئندہ پانچ سال میں چونسٹھ ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے آیوشمان بھارت صحت اور ترندرستی مراکز نے ملک بھر میں صحت کی سہولتوں کو عوام تک رسائی کو یقینی بنانے میں انقلابی رول ادا کیا ہے نئی دلی سے بھوپیندر سنگھ کی ریپورٹ جکارتہ میں مردوں کے ہاکی ٹورنمنٹ کے فائنل سپر چار میں بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان کل میں چھار جانے کے بعد بغیر ختم ہو گیا دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاف چار چار گول کیے تاہم جنوبی کوریا بہتر گول کی بنیاد پر فائنل میں پہنچ گیا ہے اور فائنل میں اب اس کا مقابلہ ملیشیا کے ساتھ ہوگا ایناوینل، ویلا ریون شریعہ اگروال اور رمیتہ پر مشتمل بھارت کی نشانے بازوں کی خواتین ٹیم نے کل باقو میں آئی ایس ایف عالمی کپ دوہزار بائیس میں خواتین کے دس میٹر ائر رائیفل ٹیم مقابلے میں بھارت کے لیے سونے کا ایک تمغہ حاصل کیا یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد شکریہ اسلام قومی رازدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات میں موضی حکومت کے آٹھ سال مکمل ہونے کے موقع پر منقض غریب کلیان سمیلن سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے روزنامہ راشتی سہارہ لکھتا ہے کہ پردان منطری کسان دھی یوجنا کی گیارویں قسط جاری اخبار نے وزیراعظم کے حوالے سے زیلی سرخی لگائی ہے آٹھ برسوں میں ملک کا اعتماد بڑھا غریبوں کو سرکاری اسکیموں کا فائدہ ملا اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے راجصبہ الیکشن کے لئے فارم بھنے کے آخری دن تمام ریاستوں میں گیمیں اور آخر میں اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جندھن آدھار اور موبائل جیم تین چیزوں کو یکجہ کیے جانے کی وجہ سے رکوم مصطفی دین کے جندھن بینک خاتوں میں براہ راست پہنچ رہی ہے انہوں نے ملک کے دس کروڑ کسان کنبو کے لئے پی ایم کسان اسکین کی گیارمی قسط کے طور پر اکیس ہزار کروڑ روپے جاری کیے ایودھا میں زیر تعمیر رام مدر کے گرب گرہ کی تعمیر کا کام آج سے شروع ہوگا کوویٹ سے بچاؤ کی دو مہینہ طویل تیفہ کاری مہم ہر گھر دستک دویم آج سے شروع ہوگی تعلیم کے وزیروں کی دو روزہ قومی کونفرنس گجرات میں آج سے شروع ہوگی ممتاز پلی بیک سنگر کے کے کا انتقال ہو گیا ہے یکارتہ میں مردوں کے ایشیا کپ ہاکی میں آج شام کانسے کے تمغے کے لیے بھارت کا مقابلہ جاپان سے ہوگا اور بھارتی خواتین کی نشانے بازی کی تیم نے باقو میں آئی ایس ایس ایف آلمی کپ دوہزار بائیس کے دس میٹر کے ائر رائفل مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا خبرنامہ ختم ہو